موسیقی 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 وقال عبدالله ابن مشعود رزی اللہ تعالی عنه من كان منكم مستنن فليستن بمن قد مات فإن الحی لا يؤمن عليه الفتنة اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ابر هذه الامة قلوبا وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا قوم اختارهم الله لإقامة دینه وصحبت نبيه فَعْرِفُوا لَهُمْ حَقَّهُمْ وَتَمَسَّكُوا بِهَدِيهِمْ فَإِنَّهُمْ قَالُوا عَلَى الْهُدَى مُسْعَلِ الْهُدَى مُسْتَقِيمِ محترم حاضرین میں مبارک بات پیش کرتا ہوں مرکز تعلیم و تحقیق اسلام آباد کے ذمہ داران کو کہ انہوں نے ایک اہم موضوع کے اوپر چار روزہ آن لائن کورس کا احتمام کیا ہے اور اس کا عنوان اور موضوع فریضہ اقامت دین کورس رکھا ہے انشاءاللہ اس اہم موضوع پہ جو لیکچرر حضرات جو مدرسین جو علماء آپ کو لیکچر دیں گے درس دیں گے محاضرہ دیں گے اس سے یقینا انشاءاللہ آپ سب کو پائدہ ہوگا میں کچھ تاریب علمانہ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا مجھے جو جس موضوع کا جو پہلو دیا گیا ہے جو جہت اور جو انگل مجھے دیا گیا ہے اس موضوع کا وہ ہے اقامت دین بعصت انبیاء مقصد بعصت انبیاء اور فریضہ اقامت دین عدل پر مبنی معاشرے کے قیام کی جہتیں عدل پر مبنی معاشرہ کے قیام کی جہتیں اور مقصد بعصت انبیاء یہ اس فریضہ اقامت دین کے ساتھ ایک پہلو ہے جو مجھے دیا گیا ہے میں نے اس حوالے سے آپ کے سامنے قرآن کریم کے سورہ حامیم اشورہ کی تیرہ نمبر آیت تلاوت کی ہے اور دوسری آیت میں نے سورہ النحل کی چتیس نمبر پڑی ہے اور تیسری آیت سورہ الانبیاء کی پچیس نمبر آیا ہے ان آیات میں اقامت دین کی بات بھی ہوئی ہے اور مقصد بعصت انبیاء کی بات بھی ہوئی ہے تو جو پہلی آیت ہے سورہ حامی مشہورہ کی اس میں اللہ تعالیم نے فرمایا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصوا بهی نوحا مقرر کیا ہے اللہ نے تمہارے لیے دین کا وہ طریقہ کہ وسیعت کی تھی اللہ تعالی نے اس طریقے کی نوح علیہ السلام کو وسیعت دمعنہ تاقید حکم تاقید حکم دیا تھا اللہ رسول عالمین نے نوح علیہ السلام کو اور جس کی وحی کی جاتی ہے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جس کی وسیعت کی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام اور وہ حکم کیا تھا وہ یہ تھا کہ ان اقیم الدینہ اس دین کو قائم کرو جو دین میں نے آپ کے لیے بطور طریق زندگی مقرر کیا ہے اس کو قائم کرو وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي اور اس کے قیام کے کام میں تفرقہ بازی نہ کرو اس میں اختلاف ایک دوسرے کے ساتھ نہ کرو قَبُرَعَلَ الْمُشْرِقِينَ مَا تَدْرُوْمُ مِلَے اس دین کی طرف جب آپ بلاؤ گے لوگوں کو اور اقامت کا کام آپ جب کریں گے تو مشرقین پر یہ کام ناگوار گذرے گا مشرقین اس کام کو پسند نہیں کریں گے تو ظاہر ہے مقابلہ ہوگا لیکن اللہ تبارک و تعالی چن لے گا منتخب کر لے گا اس کام کیلئے جسے چاہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَيُنِينَ اور ہدایت دے دے گا اس کام کی طرف اس کو جس کے اندر انعبت ہو رجوع الاللہ کا جذبہ ہو تو اس کو اللہ تعالی حدایت دے دے گا اس کام کیلئے منتخب کر لے گا یہ اس آیت کا ترجمہ ہوا اور جو دوسری آیت سور نحن کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا تھا اور اس کو یہ حکم دیا تھا کہ انعبداللہ اللہ ہی کی عبادت کرو وَجْتَنِ مُتْعَغُوط اور تاغوت سے اجتناب کرو اور آگے پوری آیت آپ نے سنی تو بعض ان میں سے وہ تھے جن کو ہدایت دی گئی اور بعض جو ہے گمراہ ہو گئے زمین میں گومو اور پھرو اور دیکھو کہ مقذبین کا اور جھپلانے والوں کا انجام کیا تھا تو یہ سور نحن کی آیت کا ترجمہ ہوا اور سور انبیاء کی جو آیت ہے اس میں فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول اور پیغمبر بھیجا تھا تو ان کو ہم نے یہ وحی بھیجی تھی حکم دیا تھا کہ اللہ لا الہ الا انم میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے معبداللوت تو میری ہی عبادت کرو تو یہ تین آیات میں نے بطور اتصال آپ کے سامنے پڑی ہیں اس موضوع پر اور بھی کئی آیات ہیں قرآنیں پڑی تو جو مجھے جو اینگل اور جو زاویہ دیا گیا ہے مقصد بعصد انبیاء تو اس میں مقصد بیان ہو گیا کہ جو نبی اور جو رسول بھی ہم نے بھیجا ایک رسول نہیں جتنے پہ عمبر بھی ہم نے بھیجے سب کو یہ حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو اور جو اقامت دین والی واضح آیت ہے جس میں اقامت دین کا لفظ آیا ہے انحیم الدین کا تو اس میں پانچ انبیاء کا ذکر ہے بطور مثال پانچ انبیاء کا ذکر ہے نوح علیہ السلام ہمارے آخری بغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام عبرادیم علیہ السلام تو یہ پانچ انبیاء کا ذکر بطور نمونہ ہے ورنہ تمام انبیاء کو یہ مقصد بھیجائے تو مقصد واضح ہو گیا اقامت دین ہے اور اگر عبادت کی بات ہے تو وہ عبادت کا جو جامع تصور ہے اس کا نتیجہ بھی اقامت دین ہی بنتا ہے تو یہ آیات مطوئے مثال میں کچھ مذاہب میں کروں گا اس کے ساتھ میں نے عبداللہ ابن مسعود کا ایک قول آپ کو حدیث سنایا ہے اس کو اثر کہتے ہیں اثر صحابی کا جو قول ہے اس کو اثر کہتے ہیں یہ حدیث نہیں ہے مرفوع حدیث نہیں ہے تو عبداللہ ابن مسعود کا یہ قول جو ہے یہ مشکات المسابیق میں ہے حافظ ابن قیم نے بھی نقل کیا ہے اپنے کتاب میں امام بغوی نے اپنی تفسیر میں اس کو نقل کیا ہے اس کے افاظ میں نے آپ کو سنا دیئے کہ من کان منکم مستنن فلیستنن بمن قدمات آپ میں سے جو کسی کی پیرہ بھی کرنا چاہے تو وہ ان لوگوں کی پیرہ بھی کرے جو خود ہو چکے ہیں اس لیے کہ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ جو زندہ ہے وہ فتنے سے محفوظ نہیں ہے جب تک اس کا ساتمہ بالایمان نہ ہو تو وہ فتنے سے محفوظ نہیں ہے تو میں ان کے اتباع کی بات نہیں کر رہا تو کن کی بات کر رہا ہوں اولئے ایک اصحاب محمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی بات کر رہا ہوں تو پھر صحابہ کی خصوصیات کا ذکر کیا ہے کہ عبر و حاضح امت قلوبا یہ دل کے اعتبار سے قدم کے اعتبار سے نیک و کار تھے اس امت کے نیک لوگ تھے اور آگے فرمایا علم کے رحاظ سے گہرے لوگ تھے علم میں گہرائی تھی وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا اور ان کی زندگی میں تکلفات نہیں تھے مصنوعیت نہیں تھی سادگی تھی قوم اختارہم اللہ لعقامت دینی ولی صحابت نبی یہ ایسے صحابت کی جماعت تھی کہ اللہ نے ان کو چن لیا تا منتخب کر لیا تا اللہ کے دین کی اقامت کیلئے اور اپنے پیغمبر کی صحابت کیلئے تو ان کی اس حیثیت کو تسلیم کر لو ان کی بیرے بھی کرو اور جو ملایت پہ تھے تو اس کو پکڑ لو اس راستے کو تو یہ ہے اثر اور قول عبداللہ بن مصنوع کا ویسے آپ علماء یہاں بیٹھے ہیں اور مرکز تعلیم و تحقیق میں بھی علماء ہے تخصص ایک قسم کی تخصص کا قول سے اکثر اس میں مدلہ جاتے ہیں تو یہ قول عبداللہ ابن عمر کا بھی اسی طرح ایک قول ہے یہ قول جو مشہور ہے یہ تو عبداللہ ابن مسعود کا ہے جس میں اقامت دین کا لفظ آتے ہیں لے اقامت دینی لیکن ایک اور قول ہے وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح قول ہے اور وہ قول ابو نعیم نے حیت الاولیانہ نے کتاب میں وہ قول نقل کیا ہے تو اس کے الفاظ یہ ہے اس میں عبر رہا قلوبا تھا اس میں ہے کانو خیر حاضح کمہ ایک ہی بات ہے الفاظ مختلف ہے ابر رہا قلوبا وعامتہا علما وقل لہا تکلقا قوم اختارہم اللہ لسحبت نبیہی اس میں صرف یہ الفاظ ہے اس میں وہ اقامت دین ولا لفظ نہیں ہے یہ ایسی جماعت تھی جن کو اللہ نے اپنے پیغمبر کی صحبت کی رچوں نہیں لیا تو یہ اس حوالے سے آیات تھی اور ایک اثر کا عبداللہ امی مشہورتہ اب یہ جو سورے سورے حامی مشہورتہ کی آیت نمبر تیرہ میں نے پڑھی ہے اقتدام میں اس میں کچھ اہم باتیں ہیں پہلے تو دو انتہائی اہم باتیں غور کر نوٹ کر لیں اس آیت میں دو انتہائی اہم باتیں سب باتیں اہم ہیں لیکن ظاہر ہے کچھ لکات پیان ہو سکتے ہیں پہلی بات اس آیت میں یہ ہوئی ہے کہ اسلام وحدت دین کا قائل ہے وحدت ادیان کا قائل نہیں ہے یہ پہلی بات ہے شرع لکم من الدین دین اسلام کی بات ہو رہی ہے تو اسلام وحدت دین کا ایک دین کا قائل ہے وحدت ادیان کا قائل نہیں ہے یہ بات غلط ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ تمام مذاہب برحق ہے اور کہتے ہیں کہ یہ راستے الگ الگ ہیں منظر ایک ہیں یہ ساری باتیں غلط ہیں یہ مذہب بھی ٹھیک ہے وہ مذہب بھی ٹھیک ہے مذہب ایک ہے دین اسلام تو ایک بات سے یہ معلوم ہوئی کہ دین ایک ہے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دین سے مراد اللہ کی طرف سے آنے والے وہ احکامات ہیں جو تمام پیغمبروں کی مشترکہ تعلیمات پر بندی تھے دین اسلام سے مراد اللہ کی طرف سے بھیجے گئے وہ احکام ہے جو تمام انبیاء کی تعلیمات سے حاصل کردہ ہے اور جن احکامات کو مانے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا یہ بات جو میں نے اردو میں بتائی یہ امام فردو بیرحمہ اللہ نے اپنی تفسیر نہیں کی کہ تمام انبیاء جو بنیادی باتیں لائے شرائع کے اندر پر پرک رہا ہے لیکن بنیادی تعلیمات ہیں تو اس میں اقائد و اخلاق یقیناً ہے لیکن اس کے علاوہ عملی زندگی کے بے شمار احکامات اس کے اندر شامل ہیں یہ دو باتیں یہ نوٹ کریں اس کے علاوہ کچھ اور باتیں اس آیت سے مصطفان ہوتی ہے اور اس سے نکلتی ہے اور ڈرائف کرتا ہے انسان اس میں سے پہلی بات لفظ شرعہ سے معلوم ہوتی ہے لفظ شرعہ لفظ شرعہ سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس دین کا شارع یعنی دینے والا اللہ رب العالمین ہے شرعہ اللہ نے مقرر کیا ہے تو یہ جو دین ہے جس کی اقامت کا حکم آپ کو دیا جا رہا ہے اور ہمیں دیا جا رہا ہے یہ انسانوں کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے یہ بہت بڑا مفتہ ہے شرعہ یعنی شارعہ اللہ کی ذات ہے تو یہ دین نہ علماء کی جمعات نے بنایا ہے نہ پارلیمان اور پارلیمنٹ ہاؤس نے بنایا ہے نہ مشایخ نے اور نہ شاعروں میں اور نہ دنیا کے ماہر ترین انسانوں نے بنایا ہے نہیں یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ دین اپنی طرف سے نہیں بنایا ہے بلکہ وحی کی گئی ہے تو یہ سب سے پہلا مقتہ ہے اس دین کا کہ ہمیں جس دین کی اقامت کی حکم دیا جا رہا ہے تو وہ الہی دین ہے ہمارے رب کا دین ہے یہ پہلا دین کا جو مقصد ہے وہ اقامت دین ہے اور پھر شاہ علیہ وآلہ رحمہ اللہ نے وہ کام بتائے ہیں مثالیں دی ہیں کہ جب خلافت قائم ہوگی اور اس کے ذریعے اقامت کی حیاء غلوب دینیاں کو پھیلانا اشاعت کرنا دوسرا کام ارکان اسلام کو قائم کرنا ارکان اسلام کو قائم کرنا نماز زکاة وغیرہ اس طرح نظام قضاء کا قیام یعنی عدلیہ کا قیام اور اسی طرح دیگر زندری کے مختلف شوقوں سے مرتالک انہوں نے مثالیں تو شاہ علیہ اللہ محدد دہلوی نے اقامت دین کو صرف شخصی عمل کے ساتھ خاص نہیں کیا ہے بلکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت نبی اور بحیثیت رسول جو بھی کام کیے ہیں ان تمام کاموں کو خلافت کے مقاسد میں شامل کیا ہے اور اقامت دین کے مقاسد میں شامل کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ذاتی کام تو نہیں کی انہوں نے تو پورا نیر غالب کیا شیخ الاسلام تقیود دین ابن تیمیہ رحمہ اللہ آٹھویں صلی کے بڑے مجندد گزرے ہیں شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے مظلوم مجندد بڑا ظلم ہوا ہے شیخ الاسلام تقیود دین ابن تیمیہ رحمہ اللہ آٹھویں صلی کے مجندد لیکن مظلوم مجندد لوگوں نے بڑا ظلم کیا ہے فدوے دیئے ہیں تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب ہے باقیدہ اس کتاب کا نام ہے السیازت الشرعیہ کہتے ہیں مولانا صاحب سیاست کی بات نہ کرو تو اس کی کتاب کا عنوان ہے السیازت الشرعیہ السیازت الشرعیہ تو اس میں وہ فرماتے ہیں اِنَّا وِلَایَتَ عَمْرِ النَّاس اِنَّ وِلَایَتَ عَمْرِ النَّاس اَعْزَمُ وَاجِبَاتِ الدِّين اَعْزَمُ وَاجِبَاتِ الدِّينَ یہ اہم ہے سب سے اہم ہے پانچ آیات قرآنیاں ایسی ہے پانچ آیات جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خلافت کا قیام لازم ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام حکومت کا قیام لازم ہے اور تیس روایات ہے تقریباً تیس مربیات ہے تیس احادیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امارت حکومت اور خلافت کا قیام لازم ہے بلکہ اس پر اجماری ہے ملہ علی قاری نے شرح فقہ الاکبر میں لکھا ہے کہ فقط اجمعو علی وجوب نصف امام فقط اجمعو علی وجوب نصف امام امام یعنی خلیفہ کے تقرر پر اور اس کے انتخاب پر اجماع ہے امت اگر غامدی کی بات پہ آپ نے سنیے مفصلی کی بات پہ آپ نے سنیے تو آیت آیت شورہ جو ہے سورہ حامی مشورہ کی جو آیت آپ نے سنیے تیرہ نمبر آیا اس سے صاف معلوم ہوا اگر آپ اس پر غور فرمائے صاف معلوم ہوا کہ پورے دین کو قائم کرنا فریضہ ہی نہیں ہے بلکہ فریضہ جامعہ ہے غور کرنے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ پورے دین کو قائم کرنا فریضہ ہی نہیں ہے بلکہ فریضہ جامعہ ہے ام الفرائض ہے پورے بھی فقہ اندار فقہان فرض کی جو تعریف کی ہے فرض کی سے کہتے ہیں تو فقہان کہتے ہیں مَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ قَدْعِيٍ لَا شُبْحَتَ فِيهِ مَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ قَدْعِيٍ لَا شُبْحَتَ فِيهِ فرض اس کو کہتے ہیں جو ایک قطعی دلیل سے ثابت ہو اور اس میں کوئی شبہ نہ ہو یہ فقہان فرض کی تعریف کی ہے تو اقیم امر ہے اور یہ امر بھی قرآن کا ہے جس کا قطعی ثبوت ہونا شک سے بالاتر ہے اقیم امر ہے یا نہیں ہے اقیم امر ہے یا نہیں ہے اور یہ امر قرآن میں ہے تو قرآن قطعی ثبوت ہے یا نہیں ہے شک سے بالاتر ہے یا نہیں ہے تو قرآن شک سے بالاتر ہے قرآن قطعی ثبوت ہے اور اس میں فرمایا قیم الدین تو فریضِ جامعہ نہ ہوا فریضہ جامعہ ہو گیا اور فریضہ کسے کہتے ہیں چاہے وہی فریضہ موکر نہیں ہے یہ خلافت اب خلافت کی تعریف بھی سن لیں امام ابو الحسن امام وردی جو میں نے پہلے بھی حوالہ دیا اس نے باہر تعریف کیا کہ آپ دنیا کی موجودہ حکومتوں کو اس پر قیاس نہ کریں ویسے بھی وہ آیت سے معلوم ہو گیا کہ یہ عام حکومت بھرد نہیں ہے لیکن یہاں پر انہیں تعریف کر دی فرمایا الامامتو موضوعتن لخلافت النبی فی خراست الدین و سیاست الدنیا الامامتو موضوعتن لخلافت النبوت فی خراست الدین و سیاست الدنیا امامت سے مراد کیا ہے؟ یعنی اسلام حکومت یہ بنائی جاتی ہے نبی کی نیابت کے لیے دین اسلام کے حفاظت کرنے میں اور دنیا کا نظم و نسخ چلانے میں تو یہ تعریف ہو جائے ہیں دوسری تعریف سنیں ابن عابدین شامی ابن عابدین شامی حنفی عالم وہ تعریف کرتے ہیں خلافت وہ فرماتے ہیں ریاست عامت فی الدین و الدنیا خلافتن عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ریاست عامت فی الدین و الدنیا خلافتن عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ عمومی ریاست ہے جو دینی اور دنیا بھی عموم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں کام دکی ہے تو یہ کچھ تعریفیں میں نے آپ کو خلافت کے حوالے سے بتا دیا اس کو قیاس نہ کرو سیکولر ڈیموکریسی پر سیکولر ڈیموکریسی مشرکانہ نظام ہے اس لیے کہ یہاں پر شارع اللہ ہے تو حکم اللہ کا چلے گا اور جو موجودہ مروت جمہوری نظام ہے اس میں مقام کس کو حاصل ہے شرق تشریع کا آپ کا خالق زیادہ جانتا ہے یا میں زیادہ جانتا ہوں خالق زیادہ جانتا ہے تو خالق کا نظام آئے گا تو اگر آ جائے گا یہ تو لاجکل بات ہے منطقی بات ہے کہ بھئی عزق سب کو مواقع مویسر ہو تو بالکل اسلام اسلام میں یہ جو قیلہ یکون دورتن بین اغنیہ یہ مار جو ہے گردش نگر ہے اغنیہ کے درمیان تو وہ اقتصاعدی نظام پورا اقتصاعدی نظام ہے فجارت ہوگا مواقع سب کو ملیں گے ایکسپلائیٹیشن نہیں ہوگا اس احصال نہیں ہوگا اپورچونٹری سے کہتے ہیں مواقع سب کو یقسام مواقع میں نے جس کو کہتے ہیں لیول 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 پلین فیلڈ ان ایسا فیلڈ میدان جو بالکل ہموار ہو سب کے لئے برابر ہو یہ ہو جائے دیکھ غلط میدان ہو اور کڑے دے بلدہ نے صفاں اور کڑے ہو ایسا تو نہیں ہو رہا میدان سب کو یقسام دے دو اور پھر میدان میں اتار ہو تو جس کی جو صلاحیتیں ہوں گی وہ اس کے مطابق وہ کمائے گا اس کو حصہ منے گا ایکسپلائیٹیشن نہیں ہوگی اس احصال نہیں ہوگا اس طریقے سے مسلم اور غیر مسلم کو حقوق کوئی لیکٹر کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اسلام میں پورا نظام ہے زنیوں کے حقوق بھی ہے غیر مسلم کے حقوق بھی ہے وہ کمفرڈیبل فیل کریں گے وہ کوئی پریشانی ان کو نہیں ہوگی خواتین کے حقوق ہاں خواتین کے حقوق بھی صحیح ملیں گے اسلام میں دیئے حقیت الودا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعوسو منی فتن سا خیرہ نمہ خطبہ ہے طویل خطبہ ہے اس خطبہ میں فرمایا استعوسو منی فتن سا خیرہ خواتین کے بارے میں مجھ سے نصیحت لے لو کہ ان کے ساتھ مستسلوب کرو تو خواتین کا حق ہے اس میں پریشان ہونے کی جوئی ضرورت نہیں ہے قلافت کا نظام آیا گا اور قلافت کے نظام کی بات کرتے ہیں کہ مولوی کا نظام آئے گا تو مولوی کا نظام آئے گا تو خواتین کو گھر میں بند کر دیں گے تعلیم کے دروازے بند ہو جائیں گے پتر کے دور میں کون جائیں گے لاعلمی ہیں کم فہمی ہیں نہیں سمجھ رہے گا قلافت کا نظام اس دنیا میں رائج رہا ہے مدینہ کی ویل فیر سٹیٹ عملا بنی تھی وہ اسلامی حکومت بھی تھی فلاحی حکومت بھی بنی تھی گلوب پر اس زمین پر لوگوں نے دیکھا ہے تاریخ میں دیکھا ہے اور اس کا حوالہ آج کل آپ کو وزیر حضرت بھی دیتا ہے ہر ایک دیتا ہے مدینہ کی ریاست مدینہ کی ریاست تو مدینہ کی ریاست تو ہم نے دیکھی ہے تاریخ کا حصہ ہے یہ جو خلافت ہے یا اقامت دین ہے اس کے رفیجے میں وہ ریاست بن جائے جسے آپ مدینہ کی ریاست دیں جسے آپ کہتے ہیں فلاحی ریاست وہ بن جائے یہ نہیں ہوگا یہ محنت آپ نے کی ہے اور صلح کسی اور کو عدل یہ عدل پر مبنی معاشرے کے قیام کے لئے اور صحیح معنوں میں فلاحی ریاست کے قیام کے لئے اقامت دین یا خلافت اسلامیہ یا امارت اسلامیہ یا اسلامی حکومت کا قیام نہایت ضروری ہے واجب ہے والصلاة والسلام وموسیٰ وعیسیہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه کبرع للمشركین ما تلعوهم إليه اللہ یجتبی إليه من يشاؤ ویهدی إليه من ينیب وقال تعالی وَلَقَدْ بَعَسْنَا فِي قُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنِعْبُدُوا اللَّهَ وَجْدًا بُتْوَابُودِ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَ اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِمُ الدَّلَالَةِ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفَذِّبِينَ وَمِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ وقال عبد الله بن مشعود رضي الله تعالى عنه من كان منكم مستنن فليستن بمن قد مات فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أبر هذه القمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لإقامة دينه وسحبة نبيه فاعرفوا لهم حقهم وَتَمَسَّكُوا بِهَدْيِهِمْ وَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى مُسْعَلِ الْهُدَى مُسْتَقِيمِ محترم حاضرین میں مبارک بات پیش کرتا ہوں مرکز تعلیم و تحقید اسلام آباد کے ذمہ داران کو کہ انہوں نے ایک اہم موضوع کے اوپر چار روزہ آن لائن کورس کا اختیام کیا ہے اور اس کا منوان اور موضوع فریض اقامت دین کورس رکھا ہے انشاءاللہ اس اہم موضوع پہ جو لیکچرر حضرات جو مدرسین جو علماء آپ کو لیکچر دیں گے درس دیں گے حاضرہ دیں گے اس سے یقینا انشاءاللہ آپ سب کو بائدہ ہوگا میں کچھ تاریب علمانہ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا مجھے جو جس موضوع کا جو پہلو دیا گیا ہے جو جہت اور جو انگل مجھے دیا گیا ہے اس موضوع کا وہ ہے اقامت دین بعصت انبیاء مقصد بعصت انبیاء اور فریض اقامت دین عدل پر مبنی معاشرہ کے قیام کی جہتیں عدل پر مبنی معاشرہ کے قیام کی جہتیں اور مقصد بعصت انبیاء یہ اس فریض اقامت دین کے ساتھ ایک پہلو ہے جو مجھے دیا گیا ہے میں نے اس حوالے سے آپ کے سامنے قرآن کریم کے سورہ حامیم اشورہ کی تیرہ نمبر آیت تلاوت کی ہے اور دوسری آیت میں نے سورہ النحل کی چتیس نمبر پڑی ہے اور تیسری آیت سورہ الانبیاء کی پچیس نمبر آیت ان آیات میں اقامت دین کی بات بھی ہوئی ہے اور مقصد بعصت انبیاء کی بات بھی ہوئی ہے تو جو پہلی آیت ہے سورہ حامی مشہورہ کی اس میں اللہ مدلعالمین نے فرمایا ہے مقرر کیا ہے اللہ نے تمہارے لیے دین کا وہ طریقہ کہ وسیعت کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کی نوح علیہ السلام کو وسیعت دمانا تاقید حکم تاقید حکم دیا تا اللہ رکلالمین نے نوح علیہ السلام کو اور جس کی وحی کی جاتی ہے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جس کی وسیعت کی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کو اور وہ حکم کیا تھا وہ یہ تھا کہ ان اقیم الدینہ اس دین کو قائم کرو جو دین میں نے آپ کے لیے بطور طریقہ زندگی مقرر کیا ہے اس کو قائم کرو وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيْهِ اور اس کے قیام کے کام میں تفرقہ بازی نہ کرو اس میں اختلاف دوسرے کے ساتھ نہ کرو تَبُرَعَلَ الْمُشْرِقِينَ یہ جسے چاہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَيُّنِيُمْ اور ہدایت دے دے گا اس کام کی طرف اس کو جس کے اندر انعابت ہو رجوع الاللہ کا جذبہ ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے گا اس کام کیلئے متخف کرنے کا یہ اس آیت کا ترجمہ بہتا ہے اور جو دوسری آیت سور نخل کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا تھا اور اس کو یہ حکم دیا تھا کہ انعبداللہ اللہ ہی کی عبادت کرو وجتنِ متعبود اور تاغود سے اجتناف کرو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے وہ احکام ہے جو تمام انبیاء کی تعلیمات سے حاصل کردہ ہے اور جن احکامات کو مانے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا یہ بات جو میں نے اردو میں بتائی کہ امام فردو بھی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لی کی کہ تمام انبیاء جو بنیادی باتیں لائیں شرائع کے اندر پر پرک رہا ہے لیکن بنیادی تعلیمات ہیں تو اس میں اقائد و اخلاق یقیناً ہے لیکن اس کے علاوہ عملی زندگی کے بے شمار احکامات اس کے اندر شاہد ہیں یہ دو باتیں یہ نوع کریں اس کے علاوہ کچھ اور باتیں اس آیت سے مصطفان ہوتی ہے اور اس سے نکلتی ہے اور ڈرائف کرتا ہے انسان اس میں سے پہلی بات لفظ شرعہ سے معلوم ہوتی ہے لفظ شرعہ لفظ شرعہ تو وہ الہی دین ہے ہمارے رب کا دین ہے یہ پہلے لکتہ ہے زیادہ الیوریٹ کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے آپ علماء ہے تو بس نکتہ کریں دوسری بات جو ہے اب اس لئے لفظ شرعہ میں ٹھیک ہے میں آپ کو اشارہ دیتا ہوں یہ بور نہیں آپ آگے پھر چلائیں اس کو جب شعر اس کا اللہ ہے اس دین کا تو اللہ رب العالمین کی تو کچھ صفات ہے مثلاً اللہ رب العالمین رحمان ہے تو رحمان ذات نے جو دین بھیجا ہے وہ دین رحمتوں کا دین ہے تو ہم لوگ اور یہ آپ نے مجھے موضوع بھی دیا ہے کہ اس عدل کے معاشرے کا قیام تو عدل کے معاشرے کی بات کر لیں یا رحمتوں کا نظام کہ لیں جب عدل آئے گا تو رحمتیں ہوتی رحمتیں ہوتی تو عدل ہوگا اور ہم سب لوگ دعا مانتے ہیں کہ الہ العالمین اپنی رحم ناظل فرما رحمتیں ناظل فرما پاکستان پر رحمتیں ناظل فرما رزق کی فراوانیں ہو جائے لور شیڈن ختم ہو جائے یہ ہم دعا مانتے ہیں نا دنیا کیا رخ روی تو اس کا جواب یہاں مل گیا کہ وہ انسانی نظام سے وہ رحمتیں نہیں آسکتے لور شیڈن ختم کرنی ہے یا تعلیم عام کرنی ہے یا رزق اور مسائل رزق فراہم کرنے ہیں اور حفرمی نجات انسانی نظام میں ممکن نہیں تو رحمان و رحیم ہے تو یہ دین رحمتوں پر دی دوسرا یہ ہے کہ جس شارع میں یعنی اللہ نے یہ دین بیجا ہے تو وہ عالمین کے رب ہے وہ صرف پاکستانیوں کے رب نہیں ہے وہ صرف سعودی عرب کے رب نہیں ہے تمام انسانوں کے رب ہے تو معلوم ہوا کہ رب العالمین نے جو نظام بیجا جس کے اقامت کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے وہ یونیورسل نظام ہے وہ عالمی نظام ہے عربی میں اس مکہتے ہیں دوبجی عالمی انگریزی میں کہے یونیورسل گلوبل ورلڈ آرڈر عالمی نظام عالمی نظام کسی اور کے پاس نہیں ہے سوائے دین اسلام کے مسلمانوں کے اللہ ہے اللہ رب العالمین اس طریقے سے عدل آپ نے مجھے دیا ہے تو اللہ رب العالمین عادل ہے عدل اللہ کی صفات میں سے بنیادی صفات ہے تو عادل ذات میں جو دین ہمیں دیا ہے اس کے ذریعے ہی صحیح عدل قائم ہو سکتا ہے عدل جو ہے اپنی جماعت کا نام یا اپنے گروہ کا نام عدل پارٹی رکھنے سے نہیں آسکتا جسٹس اور ڈیولپمنٹ پارٹی میں اپنی جماعت کا نام رکھ لو اپنی پارٹی بناو اس کا میں نام رکھ لو اس کا نام کیا رکھوں جسٹس پارٹی اس کا نام رکھ لو ڈیولپمنٹ پارٹ ڈیولپمنٹ ترقی کو کہتے ہیں ترقی پارٹی تو ترقی نام دینے سے ترقی نہیں آئے گی جسٹس پارٹی کا نام دینے سے جسٹس نہیں آئے گا تو کس چیز سے آئے گا اس دین سے آئے گا جو عادل بادشانے میں جائے اور وہ دین اسلام ہے تو یہ پہلا نقطہ ہے دوسرا نقطہ وہ یہ ہے کہ یہ دین کامل ہے ناقص نہیں ہے کہاں سے معلوم ہوا یہاں سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں ایک خاص شعبے کی اقامت کا حکم نہیں دیا گیا ہے اگر ایک خاص شعبے کا حکم ملتا تو شعبے کی بات ہو رہی ہے باقی کے بارے میں اسلام خاموش ہے وہ یقین نقص ہے تو ایک خاص شعبے کا ذکر نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دین کامل ہے ناقص نہیں ہے اور دوسری آیت میں تو سراحت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر تین میں کہ اس میں تو سراحت ہے تو یہ کمپلیٹ کمپریہنسیو نظام یہ دوسری بات تیسری بات لفظ لکم سے معلوم ہوتی ہے شرع لکم لفظ لکم سے تیسری بات معلوم ہوتی ہے اور وہ یہ ہے یہ جو لام ہے لکم میں یہ لام الانتفاع ہے لام الانتفاع یعنی اس دین میں آپ کا فائدہ ہے اللہ کو عاجت نہیں ہے لکم آپ کی لئے بے جائے اگر آپ اس پر عمل کروگے فائدہ آپ کا ہے اللہ محتاج نہیں ہے تو یہ تیسری بات اس سے معلوم ہوگی ہے چوتھی بات اس آیت سے یہ معلوم ہوئی ہے کہ یہ جو دین ہے یہ تمام انبیاء کا دین رہا ہے بطور مثال پانچ کا ذکر ہوا لیکن تمام انبیاء کا یہ دین ہے اور تمام کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کو قائم دیا ہے پانچوی بات جب یہ دین کامل ہے تمام انبیاء کا ہے تو کرنا کیا چاہیے کیا اس کو سمجھنا صرف کافی ہے صرف سیکھنا کافی ہے قرآن کریم جو اس دین کا بلیادی مصدر ہے اس کا صرف حفظ کرنا کافی ہے نہیں ان اقیم الدین قائم کرو یہ پانچوی بات اگر یہ کامل ہے ناقص نہیں ہے یہ عدل پر ممنی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے یہ تمام انبیاء کا ہے تو کرنا کیا چاہیے تو کرنا یہ چاہیے کہ قائم کرو اس کو قائم یہ تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو اقامت کا لطف ہے اس کی نسبت جب ایک ٹھوس اور مادی چیز کی طرف ہو جائے تو وہ تو آپ کو معلوم ہے ایک چیز کو کھڑا کرنا یہ ٹھوس چیز ہے ٹھوس وجود ہے عصا ہے لڑی ہے میز ہے کوئی چیز ہے جس کو انگریزی نے کہتے ہیں تینجیبل چیز تینجیبل ٹھوس چیز لیکن یہ دین جو ہے یہ تو ٹھوس وجود ہے تو معنی بھی چیز ہے دین تو اس کا معنی کیا ہے اس کا فرمو پسرین نے وضاحت کی ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کرو انفرادی زندگی میں اجتماعی زندگی میں انبارہ دیئے آپ کو معلوم ہے آگے دوسرا اس آیت میں فرمایا وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي اقامت دین کے اس کام میں اختلاف نہ کرو تفرقہ واضی نہ کرو ٹھوٹ نہ ڈالو ڈیوائیڈ نہ کرو امت کو اس کام میں اختلاف نہ کرو اب ذرا یہ ایک نقطہ بھی ذہن نشید کر لے غور فرما لے تھوڑے سے اشارات میں آپ کو دیرہ ہو اختلاف بنیادی طور پر تین قسم کا ہے یہاں فرمائے اختلاف نہ کرو اختلاف کی بنیادی قسمیں تین ہے ایک قسم اختلاف کا ہے اصول دین میں اختلاف کرنا اصول دین میں اختلاف کرنا تو جس طرح ہمارا اور غیر مسلموں کا اختلاف ہے ہمارا اور قادیانیوں کا اختلاف ہے تو وہ اختلاف تو ہے وہ تو اصول دین میں ہے وہ تو ہوگا دوسرا اختلاف ہے فروعی مسائل میں اختلاف فروعی مسائل میں المسائل الفرعیہ تو اس میں یہ جو اختلاف ہے یہ فقہ ہے اور آیات اور حدیث کی تعویر و تشریع میں آرام کا اختلاف آ جاتا ہے ماہرینی شریعت کا اختلاف آ جاتا ہے تو اس میں جو لچک شریعت نے دی ہے جو لچک موجود ہے یہ جو ہم کہتے ہیں کہ حنفیہ شافعیہ مالکیہ حنابلہ یہ جو الفاظ ہم کہتے ہیں تو ان کی حیثیت متوازی دین کی نہیں ہے حنفیت کا مطلق ایک الگ دین نہیں ہے یہ تو فقہاتی آراء ہے اجتہادات ہے تو اس کو ایک فقہی رائے کی حیثیت دے دو اس کو مستقید دین کی حیثیت نہ دو وہ فروعی اختلافات کے اپنی جگہ ہے اس کو بھی تحذب کا اور تفرق کا ذریعہ نہ بناو اس کو بھی تحذب کا اور تفرق کا ذریعہ نہ بناو جمعیت طلب عربیہ اس لئے ہمارے مزرگوں نے اساقزہ نے کام کرنے کا ماحول بھی دیا بلکہ یہ پورا جو سلسلہ بناتا ہے یہ بھی اس وقت کے علماء کرام کی رہنمائی میں دانتا ہے اس کی وجہ بنیادی یہ تھی کہ یہ جس ماحول میں کام کرتے ہیں تو وہاں پر فرقاواریت نہیں پھیلاتے ہیں وہاں پر حضبی تعصف پیدا نہیں کرتے ہیں مثلا آپ نے دیکھا اس مدرسے میں بچھلے سال بھی لوگوں نے دیکھا کچھ طلبہ ہے آپ کو نظر آئیں گے آمین بلجہر کریں گے آمین بلجہر پڑھیں گے کچھ جو ہے رفعیدین کریں گے کچھ نہیں کریں گے لیکن یہاں کبھی بھی اس موضوع پر جگڑا نہیں ہوا کسی نے اس کو سٹرینجر اور اجنے بھی نہیں سمجھا کہ باقی ایک سریعت جو ہے آپ بھی سرن پڑھتے ہیں آپ دلجہر پڑھتے ہیں تو اس کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے ہیں ایسا نہیں ہوتا یہ ہے تو وہ اختلافات کو تعصب کا ذریعہ نہ مرنا تفرق تفرق اور تیسرا اختلاف جو ہے وہ ہے عصبیت کا اختلاف عصبیت کا چاہے وہ قومی عصبیت ہو قبائلی عصبیت ہو نسلی عصبیت ہو لسانی عصبیت ہو یہ مختلف ایڈینٹیٹیز ہیں اور شناختیں ہیں اس کی بنیاد پر آپ گروہ بناتے ہیں اور تعصب کرتے ہیں یہ ہے فساد کی جڑ امت مسلمہ میں جو فساد پیلا ہے زیادہ وہ این چیزوں سے پیلا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مفتون قوم ہے تو وہ بالاتر ہے پنجابیوں سے ستیوں سے آپ کہتے ہیں کہ یہ میری پارٹی ہے میری جماعت ہے تو اس کی غلط بات کو بھی ٹھیک کہوں گا یہ تعصب ہے پارٹی کی ہو یا جو بھی ہو کوئی گن جائے اس کی اسلام میں نہیں ہے بلکہ یہ یہود کی عالت رہی ہے کہ وہ فرقابلی کرتے تھے اور اکم مسائل کو وہ اختلاف کا ذریعہ بنا دیں اگلی بات اگلی بات اقیم الدین میں یہ بھی نوٹ فرمائے کہ المورد نامی ایک ادارہ ہے المورد اس کے سربراہ ہے جعوید احمد غامیدی تو جعوید احمد غامیدی کی آئے ہیں اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے برہان نامی کتاب میں ہے اس سے وہ انتراب نہیں کرتا وہ اس کو ایکسپریس کرتا ہے اظہار کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اقامت دین فریضہ نہیں ہے نامیدی کہتا ہے کہ اقامت دین فریضہ نہیں ہے دینی فریضہ نہیں ہے دینی فریضہ نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اعلائے دین کی بات جو ہو رہی ہے کہ دین غالب ہوگا دین کو غالب کرو تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق سرزمین عرب سے تاثر اعلائی دین واری آیات ہے قرآن میں اقامت دین کی بات بھی ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کا تعلق سرزمین عرب کے ساتھ مخصوص ہے اور اس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ مخصوص تا ہے اب یہ حکم نہیں ہے جاوید حقمد غامیدی کہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب قیامت تک کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان آیات کا تعلق اپنی جدوجہت کے ساتھ قائم کریں کہ میں جو جدوجہت کر رہا ہوں تو یہ آیات اس کے بارے میں گال ہے اور اس کی روچنی میں کر رہا ہوں یہ ہے جاوید حقمد غامیدی کی بانت اب ایک بات آگے جاوید غامیدی کی اور دوسری طرف ہے کبار مفسرین دوسری طرف ہے امہات التفاصید دوسری طرف بڑے بڑے قدیم علماء ہیں تو کس پر اعتماد کروگے اس پر کروگے یا ان پر کروگے تو میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں امام المفسرین ابن جریل تبری رحمہ اللہ کا حل متوفہ تین سو دس ہجری جاوید غامیدی تو ابھی حیات ہے ابن جریل تبری تین سو دس ہجری میں ان کے انتقال ہوا ہے اور وہ امام المفسرین ہے اور اس کی تفسیر کو کہتے ہیں امت تفاصید تو اس تفسیر میں ابن جریل تبری نے اس آیت کے زیر میں لکھا ہے اقیم الدین ان کی عبارت سنیں وہ لکھتے ہیں اعملو بھی اعملو بھی علاما شرع لکم اعملو بھی علاما شرع لکم وفردو و لا تختلفو فی الدین الَّذِي أُمِرْتُم بِالْقِيَامِ بِهِ كَمَخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ قَبْلِكُمْ اعملو بھی علاما شرع لکم وفردو و لا تختلفو فی الدین الَّذِي أُمِرْتُم بِالْقِيَامِ بِهِ كَمَخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ قَبْلِكُمْ کیا مناقی مدین کر اس پر عمل کرو جیسے اللہ نے یہ تمہارے لئے مقرر کیا ہے اور اسے تم پر فرض کر دیا ہے تو امام المفسرین کہتے ہیں تم پر فرض کر دیا ہے اور وہ کہتے ہیں فرض نہیں ہے اس دین پر عمل کرو جیسا کہ اللہ نے تمہارے لئے مقرر کیا ہے اور اسے تم پر فرض کر دیا ہے اور اس دین میں اختلاف نہ کرو جیسے قائم کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلی قوموں نے اختلاف دیاتا تو یہ ابن جدیل تبلی کا حوالہ ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ دینی فریضہ ہے ایک اور مفسر ہے امام ماوردی رحمہ اللہ اس کی تفسیر ہے تفسیر ماوردی مشہور ہے تفسیر ماوردی سے اس کا اپنا نام ہے تفسیر النکت والعیوب المتوفہ چار سو پچاس ہجری تو وہ فرماتے ہیں یہ اپنی مدین کی تشریح کرتے ہیں آگے اعملو بہی اس پر عمل کرو ادعو الیہ اس دین کی طرف لوگوں کو دعوت دو بلاؤ وجاہدو علیہ منعاندہو وجاہدو علیہ منعاندہو اور اس دین کے دشمنوں کے مقابلے میں جہاد دو چاہے وہ دلیل کے میدان میں ہو اور چاہے وہ توس عملی میدان ہیں ان کا مقابلہ کرو پھر ان کے دین اللہ کا غالب ہوگا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ خلافت کا مقصد اقامت دین ہے اب یہ خلافت والی بات اور اقامت دین والی بات یہ انٹرلنکٹ ہے یہ مربوط باتیں ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے آپ اقامت دین کہیں آپ اعلائے دین کہیں آپ اظہار دین کہیں اور جب اعلائے دین اور اظہار دین ہو جائے تو خلافت قائم ہو جائے گی آپ خلافت کہیں تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فرمایا کہ خلافت کا جو مقصد ہے وہ اقامت دین ہے اور پھر شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے وہ کام بتائے ہیں مثالیں دی ہیں کہ جب خلافت قائم ہوگی اور اس کے ذریعے اقامت دین ہوگا تو کیا ہوگا وہنہ نے کچھ مثالیں دی ہیں مثلا کہتے ہیں علوم دینیہ کا احیاء ہوگا جب دین قائم ہوگا تو کام ہے مختلف کام ہے اس میں سے ایک کام ہے علوم دینیہ کا احیاء علوم دینیہ یہ جو خلافت ہے یا اقامت دین ہے اس کے رفیجے میں وہ ریاست بن جائے گی جسے آپ مدینہ کی ریاست کی جسے آپ کہتے ہیں فلاحی ریاست ویل فرز کے وہ بن جائے یہ نہیں ہوگا کہ محنت آپ نے کی ہے اور صلح کسی اور کو مل جائے لونٹ شیڈنگ تو آپ کو اچھی کرا یاد ہے اب ہم پتہ نہیں ہمارے قسمت اچھی ہے ابھی تر بجلی نہیں کی یہاں اس صوبے میں بجلی بنتی ہے اس صوبے میں سب سے بڑا اڈیم تر بیرا اڈیم یہاں پہ ہے بجلی یہاں بنتی ہے لیکن ملتی ہے کسی اور طرف یہ ہے فلاحی ریاست نظام اب لاؤ خلافت کا نظام تو آ جائے گا انشاءاللہ خلافت کا نظام لاؤ پھر جلوس نہیں نکالوگے جلوس نہیں نکالوگے یہ آئین میں ہمارے آئین میں لکھا ہے اور آئین کوئی صحیح پہ آسمانی نہیں ہے لیکن آئین میں اگر کوئی چیز قرآن و حدیث کی خلاف نہیں ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے مثلا آئین میں یہ لکھا ہے کہ جس صوبے میں کوئی ڈیم بن جائے کوئی بجلیگر بن جائے اور اس پر وفاق نے جتنا خرچ کیا ہے وہ وفاق کا خرچ پورا ہو جائے اخراجات وفاق لے لے اپنے تو اس کا خالص منافع اس صوبے کا حق ہے یہ ہمارے کنسٹوٹوشن میں لکھا ہے آئین میں لکھا ہے اس کو کہتے ہیں نیٹ ہائیڈل پروفیٹ اس کنگریزی میں کہتے ہیں نیٹ ہائیڈل پروفیٹ بیجلیگر کا خالص منافع تو بیجلیگر کا خالص منافع آئین کی روشنی میں اس صوبے کا حق ہے لیکن وہ ہمیں نہیں ملتا تو کیوں نہیں ملتا انصاف نہیں ہے ظلم ہے کہاں سے یہ انصاف آئے گا اس نظام سے آئے گا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مہتنے موسیقی